السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میرے پیارے بھائی جماعت تبلیغی کے ساتھ ہی ان سے میری آج گفت ہوئے کیونکہ میں شرحوزے اور جماعت کے ساتھ جاتا رہتا ہوں میرا تعلق ہے اگرچہ میں اہلِ حدیث ہوں لیکن غیر متعاصب ہوں اللہ پاک مجھے بخش دے اور مجھے حمل کی توفیق عطا فرمائے میری بھائیوں سے مدارش ہے امام ابو حنیفہ نوبان بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی وہ کیسے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تقویہ کے بہار انسان اور وہ کھانا کم کھاتے تھے ہم جب جماعت میں جاتے ہیں تو تھوس تھوس کر کھاتے ہیں تو مسجد میں مسجد میں ہی گند پھیلارہے ہوتے ہیں اور مسجد میں بھی جو ہے ہوا خارج کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں کہ جو ایسے لوگ تھے عشاء کی نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سوتے نہیں تھے وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہتے اور نوافل پڑھتے رہتے حتیٰ کہ فجر کی ازان ہو جاتی اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے وہ کیسے کرتے ہیں وضو تب ہی ٹھہرتا ہے جب ہم کھانا بلکل کم کھائیں یا پھر صرف زندہ رہنے کے لیے جتنا کافی ہوتا ہے اتنا کھائیں تب ہی تو ہم جماعت کے ساتھ جاتے ہیں ہم علیدہ حجرے کہیں بنے ہوئے ہیں کہیں نہیں بنے ہوئے تو میری تنقید نہیں ہے میں اپنی بھی اصلاح کرتا ہوں اور صرف مشورہ ہے کہ پہلے تو کوشش کریں کہ اس مسجد میں جائیں کہ جہاں علیدہ حجرہ ہو اور یہ اداو کے خلاف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسجد ہے تو پھر آپ کھانا کم کھائیں کھانا ایک ٹائم کھائیں باقی راستے میں درمیان میں آپ فروڈ لے کر رکھیں وہ ہلکا سا کھائیں زندہ رہنے کے لیے ایک تو روٹیاں دن کے لیے کافی ہیں ہم روزہ نہیں رکھتے روزہ سہری کے بعد رکھتے ہیں سہری سے لے کر مغرب تک ہم نہیں رہتے زندہ کون مرا ہے آج تک آج تک کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی روزے سے مر گیا ہو نہیں مجھے تو نہیں ملا تو اسی لیے میری موت بازنہ وزارش ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے وضع کیوں نہیں ٹکتے ہیں ہم دبا دبا کے کھاتے ہیں بزرگان دین کا ہمارے اصلاف کا یہی منشور رہا ہے کہ ستوں میں پانی گھول کر پانی میں ستوں گھول کر پیتے اور عبادت میں مشغول رہتے قال اللہ و قال الرسول پڑھانے میں مشغول رہتے کہ ہمیں کھانا پکائیں گے اور روٹی چبھائیں گے کھانا چبھائیں گے اس میں وقت لگے گا کیوں نہ ہم اس وقت تو غنیمت بنائیں اور نعمت والا بنائیں تو وہ ستوں کو پانی میں گھول کر پیتے حتی کہ بزرگان دین مشروب پینے سے بھی گریز کرتے تھے میں اس پر بھی اطراز کرتا تھا کہ اللہ نے نعمت دی ہے یہ کون سی رہبانیت ہے یہ کون سا تقوی ہے استغفراللہ جب انسان تاثر میں آتا ہے تو اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرنا ہے تو بزرگان دین کا کیا یہ مشغول تھا کہ مشروب ہم پینے گے اس میں ٹائم بھی لگے گا اور اس نعمت کے بارے میں اگر ہم سے سوال ہوا تو اس سوال میں ہم پھنس جائیں گے کہ اس نعمت کا کہاں ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نعمتوں کی اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت زیادہ نعمت کھانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے ہاتھ میں دے دو کسی بیچارہ جو ہے نہ سوال کرنے والا بیچارہ یا پھر ایسا بندہ کے جو سوال کرنے سے کنی کرتراتا ہے تو اسے آپ دے دو اس سے بہتر ہے کہ اپنے پیٹ میں جائے وہ گوبر بن جائے پھر اس کا عصاب ہمیں دینا پڑے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا ان کی بات نہیں ایک صحابی رسول ہے جو عجمی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن لیٹ آئیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا ہوا کہیں گے کہ میرے پاس مال تھا دنیا میں اس کا حساب دیتے کرتے لیٹ ہو گیا ہوں تو یہ ہیں حسطیاں ایسی حسطیاں کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کا ٹکٹ اللہ پاک نے دنیا میں عطا فرمایا اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی ایسے لوگ بھی ڈرتے تھے تو ہمیں ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے تو میرے جماعتی بھائیوں ساتھیوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں اور دوسری بار یہ کرنی تھی کہ آپ درست اللہ نے بنائے نباتات اللہ نے بنائے جماعتات اللہ نے بنائے پرنچ چرنج اللہ نے بنائے بے شک اللہ نے بنائے لیکن سب سے زیادہ ضرورت جو ہے آج کیا ہے ہمارا جو جسم ہے اس کی جو ہے افادیت اس کے فائدے اس کی جو ہے پہچان کرانا بہت مشکل ہے اور اس کو اس نعمت کو جسم والی اور صحت والی نعمت کو بتانا ہمیں ضروری ہے کہ جس کے پاس صحت نہیں اس سے جا کر پوچھو کہ اس کو نوالہ کھلانے والا کوئی نہیں چار پئی پر پڑا ہے اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ اوضار عطا فرمائے سنگنے کے لیے چبانے کے لیے اور سمعات کے لیے کان عطا فرمائے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی چلنے کے لیے قدم عطا فرمائے کس کس نعمت کو تین سو ساٹھ کم و بیش جوڑ ہیں تو ان کی افادیت بتایا کریں ان کی میں کوشش میں ہوں کہ میں تھوڑا صحتیاب ہو جاؤں خود چلنے کرنے کے قابل ہو جاؤں تو میرا ٹاپک میرا موضوع یہی ہوگا اپنے آپ کو بھی سمجھاؤں گا اور اپنے بھائیوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ ٹھیک ہے نماز کی افادیت بتائیں نماز کے فضائل بتائیں درود پاک کے فضائل بتائیں بلکل بتائیں لیکن اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں جسم اطاف فرمایا ہے جو دنیا کے لیے بھی کام آتا ہے اور دینی امور کے لیے بھی ہمیں کام آتا ہے تو صحت نہ ہو تو کچھ نہیں صحت ہو پیسہ نہ ہو پھر بھی چل جاتا ہے اگر صحت نہ ہو پیسہ امبار ہو وہ کسی کام کا نہیں کوڑی کے برابر بھی نہیں تو ہمیں ان افادیت کو وہی جان سکتا ہے جس کے پاس صحت نہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق تا فرما تنقید رہی اصلاح اللہ پاک مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق تا فرما سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ